اہم ایشو یہ ہے پاکستان میں کم عمر کی شادی جو ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس سے لڑکیوں کی صحت، تعلیم، مساوات اور بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اس سے ان کے باختیار زندگی گزارنے کی صلاحیت میں بھی رکابتے پیدا ہو رہی ہیں ملکل اور یو این ویمن کی مطابق پاکستان دنیا میں اٹھارہ سال سے پہلے لڑکیوں کی شادی کرنے والے ممالک میں چھٹے نمبر پر ہے یعنی کہ ہم چھٹے نمبر پر ہیں جہاں پہ کم عمر لڑکیوں کی شادیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں جو پاکستان ڈیموگریفک این ہیلتھ سروے ہے دوہزار سترہ اٹھارہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر چھے میں سے ایک لڑکی کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے مطابق پندرہ سال سے کم عمر کی تین آشاریا چھے فیصد لڑکیاں اور ہم اگر بات کریں اٹھارہ سال سے کم عمر کی تو اٹھارہ سال سے کم عمر کی اٹھارہ آشاریا تین فیصد لڑکیاں یعنی کہ ہر سو میں سے تقریباً اٹھارہ یا اس سے زائد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے پاکستان کے اندر اور اسی طرح پاکستان میں تقریباً چار آشاریا چھے ملین لڑکیاں چھالیس لاکھ لڑکیاں ایسی بنتی ہیں جن کی شادی پندرہ برس کی عمر سے پہلے اور اٹھارہ آشاریا نو ملین کی اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے شادی کر دی جاتی ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے مل ملا کہ اول موسیہ سوہ دو کروڑ بنتا ہے جن لڑکیوں کی شادیاں پندرہ یا اٹھارہ سال سے کم عمری میں کر دی جاتی ہیں پاکستان میں چار آشاریا سات فیصد دڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اٹھارہ برس کی عمر میں عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے اور اگر قبائلی علاقوں کی بات کریں تو یہ شرح بہت ہی زیادہ ہے ملک میں ہونے والی جو کم عمری کی مجموعی طور پر شادیاں ہیں اس کا تقریباً پینتیس فیصد حصہ جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے بلکل ایسا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر میں جو شادیاں ہیں اس سے لڑکی کو گھریلو تشدد کے بھی شدید خطرے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکتی ہے اس کی غیر شادی شدہ ساتھیوں کے مقابلے میں اس کے خراب معاشی اور صحت کے جو نتائج ہیں وہ اس حوالے سے برامد ہوتے ہیں کم عمر لڑکیوں میں حمل بچے کی پیدائش کے دوران پہ چودگیوں کے انکانات کو بھی بڑھ جاتے ہیں اور انہیں سپورٹ نیٹورک سے الگ کر دیتا ہے جس سے ذہنی صحت کے جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں بلکل اور اگر ہم کم عمری کی بات کر رہے ہیں ایکچلی یہ ٹاپک ہمارے دل کے بہت قریب ہے جو کہ بہت سارے ایسی خواتین کے جذبات کی لڑکیوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جو بیچاری خود نہیں بول سکتی اور ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے یہ اکثر عزت کی حفاظت اس کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے سمجھے جاتی ہے کہ بچی کی عزت محفوظ ہو جائے گی اگر وہ شوہر کے گھر چلی جائے گی اس کی جڑے دیرینہ ثقافتی روایات سے بھی سمحو جڑی ہیں اس کے علاوہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کو جو درپیش معاشی مشکلات ہیں معاشی وجوہات کی بنا بھی لوگ اپنی بیٹیوں کی فوراں شادی کر دیتے ہیں اور یہ وجوہات اہم کردار ادا کرتی ہیں ہم اگر اقتصادی موڈلنگ کی بات کریں یا شماریاتی حسابات کی بات کریں اقوام متحدہ خواتین کے مطابق دوہزار بیس میں ملک میں کم عمری کی شادی کے مجموعی واقعات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا اٹھارہ آشاریہ آٹھ بلین پاکستان کی معیشت کا آٹھ بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آشاریہ آٹھ بلین یعنی کہ پوائنٹ ایٹ بلین پوائنٹ ایٹ ارب نقصان ہوا ہے کیونکہ کل جی ڈی پی کا آشاریہ چار دو فیصد بنتا ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے صرف ان ٹرمز آف ہیومنز اور پھر خواتین کے لیے اور جو ایک معاشرے کے اندر ڈس بیلنس کا باعث بنتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اپنے طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں آس پڑوس میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ نہ صرف ان لوگوں کو جا کے سمجھانا ہے جہاں پہ قانونی معاملت کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ قانون کو لوگ سرپاس کر رہے ہیں آپ قانون کو خود اپنے طور پر انوالف کریں قانون کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے یہاں پہ تاکہ اس بچی کی زندگی اور پھر آگے پورے خاندان کی زندگی محفوظ رئیس اس لیے ہم نے اس موضوع پہ بات کرنا اہم سمجھا بہت اہم موضوع